سی بنا دیا ہے سی سی پیو کا بیان پنجاب حکومت کی آکاسی کرتا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے علی تارک سے جو اس وقت دھرنے میں موجود ہیں جی علی تارک اپ ڈیٹ کیجئے گا ہم لاہور کے چیرنگ کروس پر موجود ہیں جماعت اسلامی نے دھرنہ دیا ہوئے سانیہ جو موٹر میں ہوئے اس کے خلاف یہ دھرنہ ہے جماعت اسلامی کی بڑی تعداد میں یہاں پر جو خارکن ہیں وہ موجود ہیں تھوڑی دیر بعد سلاج اللہ صاحب یہاں پر آئیں گے اور وزیر اللہ آوس جا کر وہاں پر دھرنے سے خطاب بھی کریں گے ہمارے صاحب یہاں پر زکر اللہ صاحب موجود ہے ان سے بات کر دیا ہے کہ حکومت کو جو ہے کیا پیغام دے رہے ہیں یہ تجاج کر کے جس طرح بتائیے گا کہ کیا پیغام ہے آج کے دھرنے کا ہمارا پیغام یہ ہے کہ پورا پنجاب بدمنی کی بترین حالت کا شکار ہے اور لاہور میں تو گلی محلوں میں ڈکیٹی کی اور پرس چھننے کے واقعہ روز مرہ کا معبول ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ خیال تھا کہ شہر یہ موٹر وے محفوظ سڑک ہے وہاں پہ پولیس ہے پٹرولنگ ہے اور اس کے داخلے کے راستے ہیں لیکن یہ جو لاہور موٹر وے پہ پولیس جو زیادتی ہوئی ہے ہماری بہن کے ساتھ اس سے تو جو رئی سے ہی قصر تھی امن و امان کی وہ بھی نکل گئی ہے دوسری طرح حکمران ہے وہ چین کی بانسی بچا رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو واقعہ اتنا جو افروس نہ آگئے اوپر سی سی پیوں کا بیان وہ بڑا تنقید کا سامنا کرنا پڑا آپ اس پہ کیا گئیں گے میرے خیال یہ صرف ایک سی سی پی اور لاہور کا مسئلہ نہیں ہے یہ اوورال پورے پنجاب کے حکمران اور ہماری حکومت کی انہلی اور ان کی ذہنیت ہے انہیں سب ہرا نظر آتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ اور شہر کی نیریں بہ رہی ہیں لوگ برے حالات کا شکار ہیں دو وقت کی روٹی نہیں ہے اور امن و امان کی حالت میں آپ کو پہلے بتا دیئے اس لیے جیسے حکمران ہوں گے ویسی ان کے نیچے ان کے افیسز ہوں گے میں سیشبیہ لاہور کے اس بیان کو کنڈم کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو بھی ڈیوٹی نہیں کرنے دی جاری پچھلے دو سال میں پانچ آئی جی انہوں نے چپ دل کی ہیں مجھے بتائیں کہ اگر ہر چھے مینے بعد آپ پولیس کے اعلیٰ افسر کو بدل دیں تو وہاں پہ کیا گورنر ہو جی وہاں پہ کیا پولیس اپنا کردار ادا کرے گی اس لیے پولیس کو اس کا کردار ادا کرنے دیا جائے آدل سے زیادہ پولیس وہ وی آئی پی کے اوپر متین ہے اور شہریوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے دہار کے لوگ جو ہیں وہ بیارے بندری نہ لاتے ہیں جیز ایسا کہ آپ نے دیکھا گیا یہی کہنا ہے اندیا کہ جو عام شہری ہے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے پولیس جو ہے وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہی کیونکہ سیاسی طور پر ان کو جو ہے سیاسی بنا دیا گیا پولیس کو بھی اور ابھی دوئی دیر تک سراج الہقصہ بھی یہاں پر موجود ہوں گے اور میں وزیرالہ ہاؤس جا کر دنے کی تک بہت شکریہ علی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اب بھی آپ کو بتائیں کہ سانہیں موٹر وی اور پنجاب میں امن و امان کے بگڑتی ہوئی صورتحال کے خلاف جماعت اسلامی پنجاب کی احتجاجی ریلی وزیرالہ ہاؤس کے باہر پہنچ گئی ہے شرکہ نے دھرنا دے دیا ہے احتجاج دھرنے سے امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الہق امیر جماعت اسلامی وستی پنجاب محمد جبید قصوری امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد اور دیگر قائدین نے خطاب کریں گے شرکہ نے سانہیں موٹر وی اور امن و امان کے بدترین صورتحال کے خلاف شدید نارے بازی کی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں اہم خبر کے حوالے سے سانہیں موٹر وی اور پنجاب میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے خلاف جماعت اسلامی پنجاب کی احتجاجی ریلی وزیرالہ ہاؤس کے باہر پہنچ گئی شرکہ کا دھرنا احتجاج دھرنے سے امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الہق امیر جماعت اسلامی وسی پنجاب محمد جاوید کسوری امیر جماعت اسلامی لاہور زکر اللہ مجاہد اور دیگر قائدین خطاب کریں گے شرکہ نے سانہیں موٹر وی اور امن و امان کی بدترین صورتحال کے خلاف شدید نارے بازی کی